السلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل اپنے بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے اور اپنا اور اپنی فیملی والوں کا بہت دیہان رکھ رہے ہوں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کوویٹ ابھی تک موجود ہے اور اس سے ہمیں احتیاط کرنے کی بہت ضرورت ہے آج میں کسی میک اپ پروڈک کے باہر میں نہیں ریویو دینے جا رہی ہوں نہ ہی میں کوئی کوکنگ کی چیز آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں بلکہ میں اپنی جو میں نے آن لائن شاپنگ کی ہے اس کے ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ کے سامنے انبوکسنگ کروں گی اور آپ دیکھئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری آن لائن شاپنگ کیسی لگی آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے گی اور اچھی کوالیٹی ہوگی میں نے ابھی تک اوپن نہیں کیا کہ مجھے پتہ ہو کیا ہے بیک ان کے اندر اور کیسے ہیں کوالیٹی کیسی ہے اور پروڈک کیسی ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے میں اوپن کروں گی آپ دیکھئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا جو میں نے آن لائن شاپنگ کی ہے وہ کواہی پر بک جو کے بیگز کے نام سے جو ہے وہ ایک ویب سیڈ ہے اس کا میں انشاءاللہ لنک آپ کو دے دوں گی وہ آپ لوگ دیکھ لیے گا تو ہم یہ کرتے ہیں کٹ آپ کو دیکھتے ہیں ہم نے باکس سے نکالا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیگز ہیں ہنڈ بیگز ٹائپ کا ہم 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 موسیقی موسیقی اور یہ بالکل فریش پیٹ نہیں لگ رہا مجھے مجھے قوالیٹی بھی اتنی اچھی نہیں ہے سو لیٹس سی یہ ایک کین کلر میں اور یہ ہے ایک بلاک کلر میں یہ بھی اپنے سرکے دیکھتے ہیں بلاک کلر میں ترس کی قولیتی بلاک کلر میں اینجا باک کلر میں گرمد ایسی طرح یہ پاچی پاچی نرابط چیز رکس اٹین ایسی طرح اس کا ہم لوگ یہی انہوں نے ساتھ سٹرپتی ہوئی ہے کہ آپ اگر یوز کرنا چاہے ہیں تو یوز کر سکتے ہیں اور یہ ہے بیک اور یہ آپ دیکھ سکیں بیٹ کو اندر سے مچ پیٹر لیکن دوسرا بیٹ بلکل سہی نہیں ہے اور بلکل فریش نہیں ہے اس کو تو چینج کر رہا جائے گا لیکن دوسرا بیٹ لیکن دوسرا بیٹ لیکن دوسرا بیٹ چینج کر سکتے ہیں اس کیا بیشیب لیکن دوسرا بیٹ شیب میں آئے گا چینج کر سکتے ہیں سیکنڈ پیٹ یہ ہے پٹ کی قوالٹی اور جو کوئی کتنا اچھا نہیں لگا یہ بیٹ میں نے مغوایا تھا ایک سکن کلر میں تھا اور ایک بلک کلر میں تھا بلک کلر والا تو اچھا ہے لیکن سکن کلر والا بلکل اچھا ہی ہے میں آپ سے شیئر کرتے ہوں کیونکہ یہ فریش نہیں لگ رہا اور اس کو چینج کروانا پڑے گا سو نوت تو بیٹ بٹ ہاں ایک پروڈکٹ میں مسئلہ ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں بات کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کیا ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں اور مجھے ضرور بتائیے گا کیا آپ کو ہمارا پروڈکٹ کیسا لگا جو کہ میں نے آن لائن مغوایا ہے یہ ان کا ریپ سائٹ کا اڈریس ہے فیس بک کا ہے اور انسٹا کا ہے سو آپ ادھر سے چیک کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس وہ کون کون سا بیگز ہیں اور کیا ان کے پاس سٹاپ ہے سو ایک تو تو یہ بلکل نہیں ہونے لگا یہ فریش پیس نہیں ہے اس کا ساف ہوتا چل رہے گے یہ کیسے لگے یوزڈ ہے سو لیٹس سی انتبات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ریچل ملتا ہے کیسے لگا آپ کو میرا ریویو مجھے ضرور بتائیے گا اپنی دعاوں میں یاد دکھے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے فرینڈ فیملی ممبر سے شیئر کیجئے گا انشاءاللہ میں ویب سائٹ کا ایڈریس نیچے منشن کر دوں گی دسکرپشن باکس میں اور مجھے اپنی زمان میں یاد دکھے گا نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ کسی نئی ریویو اور پڑک کے ساتھ میں حاضر ہوں گی آپ پسانے تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اور کوشش کریں کہ باہر زیادہ نہ نکلیں اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں اور جب بھی آپ باہر جائیں تو شیئر پوٹ کا فاسنان لوگوں سے ضرور رکھیں تاکہ آپ احتیاطی طرح بھی اچھے طریقے سے جو ہے وہ سر انجام دے سکیں اور کوشش کریں بلا وجہ باہر نہ جائیں آن لائن چوپنگ کے آپ کو پتہ ہے کہ مکس ہی ریزیلٹ ہوتے ہیں کبھی بہت اچھا ہوتا ہے اور کبھی بہت برا ہوتا ہے میں نے جو چیز مانگوائی اس میں بلیک بیگ تو مجھے بہت اچھا لگا لیکن یہ سیکنڈ بیگ اس میں یہ بلکل فریش نہیں لگا سو ان سے میں بات کروں گی اور دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا ریزیلٹ ملتا ہے اور کیا یہ کہتے ہیں سو انشاءاللہ اللہ نیکس ویڈیو میں پھر آپ سے بات ہوگی مجھے اپنے دعا میں یاد دکھے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ السلام علیکم فرینڈ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ میں بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے آج میں جس پڑک کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ کچھ آن لائن میں نے شاپنگ کی تھی کچھ دن پہلے جو کہ پارسل آیا تھا اس میں سے ایک بیگ تو ٹھیک تھا لیکن دوسرا بیگ فریش نہیں تھا سو وہ میں نے فوراں کمپلین جب ان کے واتیاب پر کی تو انہوں نے فوراں سے پارسل نیو بھی دیا اور انہوں نے بیگ چینج کر لیا سو اب ہم آپ کے سامنے بیگ کھلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بیگ کیسا آیا ہے اور اس دفعہ تو بیگ میں کوئی مسئلہ یا کوئی حراب بھی تو نہیں ہے کیسا آیا ہے ہمارا بیگ ہمارا بیگ اپنے بیگ اس میں ایک میں نے بلاک کلر منگوایا تھا اور ایک سکن کلر تھا بلاک کلر ورلہ تھوڑا بڑا ہے لیکن سکن والا خوٹا سا سمارٹ سا بیگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا سمارٹ سا بیگ ہے بہت ہی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کیسیلی جانا ہو بیگ چاہیے آپ کو یہ یوز کر سکتے ہیں چھوٹا سا پاؤچ ہے اس میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ایم نے سٹرپ بھی دی ہوئی ہے آپ سٹرپ بھی یوز کر سکتے ہیں چاہیے تو اس کو بڑا سا نہیں چاہیے تو اس کو آپ چھوٹا رکھیں تو یہ رہا بیگ اور اچھا ہے ان کا مٹیر اچھا ہے اور جہاں تک پرائز کی بات ہے تو پرائز بھی ٹیک ہے ٹیکن روز کے لیے اچھا ہے سمارٹ سا بیگ ہے اور اچھا لگ رہے یوز کرنے میں بھی اچھا لگے گا ایلیگنٹ سا ہے سو لیچ سی کہ آپ لوگوں کو کیسی لگتا ہے یہ ان کی نیم ہے بیگرز کے نام سے ہے سٹیپ اپ یور سٹائل گیم اور ان کا فیس بک انسٹا اور افیشل پیج ہے ان کا آپ کانٹیک کر سکتے ہیں ان سے اگر آپ کو آن لائن منگوانا ہو اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو لنک پروائیڈ کر دوں یہ اپنے ڈسکرپشن باکس میں اور آپ وہاں سے منگوا سکتے ہیں میں آپ کو ریکمینڈ کرتی ہوں بہت اچھا ہے اور اچھلی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیکنگ کرتے ہوئے انسان نہیں دھیان رکھتا اور بعض اوقات چیز غلط ڈیلیور ہو جاتی ہے لیکن کمپلین سن کر اس کو فوراں سے ماننا اور فوراں سے انہوں نے ڈیلیور کروا دیا یہ چیز مجھے بہت اچھے لگے انہوں نے کوئی آگے سے بحث نہیں کیا کچھ نہیں کیا اور انہوں نے فوراں کہ آپ ہمیں سینڈ کریں ہم لوگ آپ کو ایکسچینج کر دیتے ہیں تو تینکیو سو مچ اور مجھے بتائیے گا آپ کو ریویو کیسے لگا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے فینڈ اور فیملی ممبر سے شیئر کرنا مد بھولیے گا سو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ریویو کے ساتھ اتھا کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال رکھے گا جو کہ بعض اوقات بتاتی نہیں ہے لیکن بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ مشکل میں ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا سو ان کا خیال رکھے اور اپنا بھی بہت خیال رکھے دعا میں یاد رکھے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ